پریز دہ لڑ سبھی وشواسی بہن بھائیوں کو ہمارے پربو یشو مسیح میں جہ مسیح کی میرے پریو میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں ہمارے چینل دہ ہولی بائبل پریچر میں پرمیشر آپ کو بلیس کرے بہت آیت کی آشش دے میرے پریو میں بہت سارے ایسے کومنٹس مجھے آ رہے تھے کہ ہمیں سسٹر کتنی دیر تک پرارتنا کرنی چاہیے جہاں ہمیں کس طریقے سے پرارتنا میں بیٹھنا چاہیے جہاں ہمیں کتنی دیر تک بائبل پڑھنی چاہیے تو آج میں انہی کوسٹنز کا آنسر آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اور میرا بلیو ہے جب آپ اس طریقے سے پرارتنا کرو گے تو پرمیشر کی جو جوزنا ہے آپ کے جیون میں وہ ضرور پوری ہوگی ہالیلویہ سو میرے پریو اگر ہم دیکھیں کہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ ہمیں دشوانش دینا چاہیے تو وہ دشوانش جو ہے وہ صرف ہماری انکم کا ہی نہیں بلکہ ہمیں اپنے جو سواس ہم ڈیلی لیتے ہیں جو روز کی 24 آور کا جو دن رات کا جو سمیں ہے پرمیشر ہمیں دیتے ہیں اس میں ہمیں جو دشوانش ہے پرمیشر کو وہ دینا چاہیے اسی حساب سے اگر آپ 24 آور کا لگائیں تو وہ آپ کے جو ہے دھائی گھنٹے بنتے ہیں تو آپ کو دھائی گھنٹے کی بائیول ریڈنگ اور پرارتھنا کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس سمیں کم ہے آپ لگاتار دھائی گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ایک گھنٹہ صبح کر لیں پریئر اور ایک گھنٹہ آپ رات کو کر لیں پریئر آدھا گھنٹہ آپ دوپہر کو کر لیں اس ریتی سے بھی آپ اپنے دھائی گھنٹے پورے کر سکتے ہیں اور دوسری بات میرے پریو آپ جتنی دیر بائیول پڑھتے ہیں اتنی دیر ہی پریئر کریں جتنی دیر آپ پریئر میں بیٹھنا پسند ہے آپ کو پرمیشر کے ساتھ سنگتی کرنی پسند ہے تو آپ بائیول کو بھی اتنا سماع ضرور دیں میرے پریو کیونکہ جب آپ پریئر کرتے ہیں تو آپ اپنے دل کی باتیں پرمیشر سے کرتے ہیں لیکن جب آپ بائیول پڑھتے ہیں تو پرمیشر کے دل کی باتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں پرمیشر اپنے من کی باتیں آپ سے کہتے ہیں میرے پریو اسی لئے آپ کو جتنا آپ پریئر میں بیٹھیں اتنا آپ بائیول بھی ضرور پڑھیں ہالیلویہ سو دوسری بات میرے پریو یہ ہے کہ ہمیں کس ریتی سے پریئر میں بیٹھنا ہے تو اس کے لئے میں یہی کہوں گی کہ آپ گھٹنوں پہ آ کر اپنے کمرے میں جا کر گھٹنوں پہ آئیے اور اپنے ہاتھ پرمیشر کی اور اٹھائیے پرمیشر کی اور ہاتھ اٹھانا یہ کوئی مطلب سیپریٹ بھی تھی نہیں ہے کسی بھی پرکار کی لیکن ہاں اس کا مطلب یہ جرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری ریتی سے پرمیشر کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں اور جب آپ اپنا ہر روز پرمیشر کے ساتھ سنگتی میں بیٹھتے ہیں اور ہر روز پرمیشر کے ساتھ جو ہے سنگتی کرتے ہیں تو آپ کی آتمک گروت ضرور ہوتی ہے میرے پریو اسی لئے آپ کو ہر روز پرمیشر کے ساتھ بیٹھنا ہے اور پرمیشر کی سنگتی کرنی ہے بچن پڑھنے ہیں پریئر کرنی ہے آپ روزے رکھیں ویک میں اگر دو رکھ سکتے ہیں تو دو روزے رکھیں ایک رکھ سکتے ہیں تو ایک روزہ رکھیں لیکن آپ کو یہ ریگولر آپ کی لائف کا یہ حصہ ہونا چاہیے میرے پریو کیونکہ جب آپ پرمیشر کے ساتھ آپ پرمیشر کی ویڈیو کے انصار چلتے ہیں پرمیشر کے بچنوں کو مانتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں ہر پرکار سے ہر ریتی سے ہر طریقے سے آپ کے جیون میں جو ہے وہ گروت ہوتی ہے حالیلویہ تو میں یہ بچن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی آپ کا دھنیواد کرتی ہوں پرمیشر آپ کو بلیس کریں آپ اس بچن کے انصار اپنے مسیحی جیون میں آگے بڑھ پائیں یہی ہم پرارتھنا پربو یشو مسیح کے سامرتی نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں آمین 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 آپ سب کو جاہ مسیح کی موسیقی موسیقی